السلام علیکم ناظرین پاکستان کیلکہ شائکین کے ساتھ آج کش ویڈیو میں بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں ناظرین الحمدللہ پاکستان ٹیم کو بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سریز میں بھی تاریخی فتح حاصل ہو چکی ہے جیاں ناظرین پاکستان نے آج پہلا میچ بھی جیت لیا بنگلہ دیش سے پاکستان کو ایک صفر سے برتری حاصل ہے ناظرین آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں پاکستان ٹیم اس وقت آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کی پوئنٹ ٹیبل پر ٹاپ پر موجود ہے پاکستان نے بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ پاکستان ٹیم بھارت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے ناظرین آئیہ آپ کے مکمل تفصیل سے اگاہ کرتے ہیں پاکستان ٹیم نمبر ون کیسے بن سکتے اور کیسے بنی اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی دا ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزید کریں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکڑ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹس وقت پر ملتی رہیں تو ناظرین پاکستان ٹیم آج بنگلہ دیسے آٹھ ویکڑ سے جیت جو کی ہے اور پاکستان ٹیم کی اس تاریخی فتح میں پاکستان کے اوپننگ بیسٹمن عبداللہ شفیق اور اوپننگ بیسٹمن عابدلی کا این کردار ہے جنہوں نے شاندار بیٹنگ کی عابدلی نے بھی بہترین سکور کی عبداللہ شفیق نے بھی بہترین رانس کی ناظرین پاکستان آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کی پوائنٹ ٹیبل میں سلنکا اس وقت ٹاپ پر ہے جنہوں نے سو پوائنٹ حاصل کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کے چھاسٹھ پوائنٹ ہے پاکستان نے اگر بنگلہ دیش کو دوسرا ٹیسٹ میٹ جیتا ہے تو پاکستان ٹاپ پر پہنچ جائے گا اور سلنکا دوسرے نمبر پر آ جائے گا انڈیا اس وقت تیسری نمبر پر موجود ہے پچاس پوائنٹ کے ساتھ ویسٹ انڈیز تیتیس پوائنٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پر نیوزیلینڈ پانچویں پوائنٹ پر اور اگر بات کریں تو انگلینڈ چھتے نمبر پر اور ساتویں نمبر پر بنگلہ دیش ہے ناظرین اس وقت آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ یہ بھی شیئر کرتے چلیں پاکستان ٹیم کی ایک اہم جیت میں اہم کردار پاکستان کے اوپنرز کا تھا ناظرین اس وقت پوائنٹ ٹیبل آپ دوست اپنے مبیل کے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نئے شوڑیو تک ہمیں دی جگہ اجازت اللہ انگیبان